اسلام علیکم ایبریون سب کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج بہت دنوں کے بعد اپنا ایک ویلوگ شیئر کر رہی ہوں کچھ چیزیں ایسی تھی مصروفیات ایسی تھی کہ میں ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پا رہی تھی لیکن آج کا انشاءاللہ ویلوگ آپ انجوائے کریں گے یہ رمضان کے ایک دن سے ریلیٹڈ ہے اور میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اس دن کی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ہم لوگ جو ہے وہ ایسی بیٹھے بیٹھے ہمارا موڈ ہوا یہ شارجہ میں ایک نئی موسک مسجد بنی ہے ہم لوگ انہیں دیکھی نہیں تھی تو چھٹی بارا دن تھا میرے ازبین نے کہا کہ ہم لوگ یہ دیکھ بھی لیں گے چل کے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مسجدیں بہت ماشاءاللہ بڑی بڑی اور خوبصورت طریقے سے دیزائن کی جاتی ہیں کہ واقعی دیکھنے والی ہوتی ہیں تو ہم لوگ نے سوچا ہم وہاں جائیں گے اور کچھ دیر وہاں ٹائم سپینڈ کریں گے نماز بھی پڑھ لیں گے اور روزہ بھی کھول لیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پر چلے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ افتار کے ٹائم کے انتظامات بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ایک اس طرح زیان بہت ہی اچھے طریقے سے ریفرنٹ طریقے سے جو ہے نا وہ سب کچھ رینج کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اب مزیدے قریب پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت اچھا سا لوگ بہار سے ہی اس کا دیکھ رہا ہے تو بس اب ہم لوگ مزیدے قریب جا رہے تھے اور یہاں جا کر آپ دیکھئے گا کہ جب میں وہاں پہنچوں گی تو وہاں پر کس طرح سے جو ہے نا وہ اتنا دا کراؤڈ تھا بہت سارے لوگ تھے کیونکہ ایک تو وہ فرائیڈے کا دن بھی تھا اور الودہ جمعہ تھا یہ رمضان کا تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سپیشل کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری طرح ہی کچھ لوگ تھے جو اس دن وہاں مزید پہنچ گئے تھے اور افطار کا بھی ایرینجمنٹ دیکھئے گا اور ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے جو ہے وہ اس سے ایک دن پہلے اپنا ایک گفٹ کیا تھا میرے پاس ایک بہت مزیکار زبردستہ گفٹ آیا تھا جو کہ فیس بک کے گروپ سے جو ہے رمشا فرحان اور وہ یہ ویڈیو دیکھیں گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ میں یہاں پہ وہ بھی شیئر کر رہی ہوں ایک کمپیٹیشن ہوا تھا چھوٹا سا اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور میں نے ون کر لیا تھا تو وہاں سے کیا گفٹ آیا تھا تو یہ بھی پھر آپ دیکھئے گا اور اس فیس بک کے گروپ کا نام ہے اور آپ چاہیں تو لیڈیز جو ہے that is only لیڈیز گروپ تو اگر کچھ لیڈیز انٹرسٹیڈ ہو چاہیں تو وہ مجھے میسج کر سکتی ہیں تو میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گی اور آپ وہ گروپ جوئن کر سکتی ہیں بہت ہی زبردست سا گروپ ہے جس میں ہم سب بہت ہی آپس میں ایک جو سے کتا چیزیں شیئر کرتے ہیں اور کافی طریقہ ہیلپ بھی ہمیں ملتی ہے انفرمیشن بھی ملتی ہے تو اچھا سا ہم یہ ہے کہ like a family ہم ٹائم وہاں پہ اپنا سپن کرتے ہیں اس گروپ میں رہ کر تو یہاں پر ہم مسجد پہنچ چکے تھے اور تھوڑا سا میں نے fast forward کر دیا ہے اور لوگ جو ہے وہ روزے کا ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس ٹائم یعنی کہ 30 منٹ پہلے ہم پہنچ گئے تھے تو تھوڑا سا ٹائم تھا تو سب جب وہ settled down ہونا شروع ہو گیا وہاں پہ volunteers جو تھے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکنا ہے کہ ہم نے بہت اچھا تھا جو ہے نا انہوں نے افتار boxes arrange کر دی ہیں سٹنگ کا تھا کہ آپ یہیں پر ہی بیٹھ ہیں بس ایک ایک باکس کے سامنے اور distance جو ہے نا وہ maintain تھا تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ میں اور عائشہ جو ہے وہ lady section میں بیٹھ گئے تھے اور عاطب جو ہے وہ مہادر عمر کو لے کے جنٹ سائیڈ پر چلے گئے تھے تو یہاں پر اب ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کرنے لگے تھے بس اس ٹائم کو ہم نے تھوڑا دعا وغیرہ میں اور اس طرح سے گزارا اور مسجد کو بھی جو ہے وہ باہر سے ہم دیکھتے رہے کیونکہ جو بعد میں ہم مغرب کی نماز بھی وہیں پر ہی ہم نے پڑھ لی تھی کیونکہ کھانے کے جو boxes تھے وہ اس ٹائم پر finish نہیں ہو سکیتے کیونکہ افتار جو ہے وہ اس طرح ہی نہیں تھی جیسے ہم نورملی fruit chart وغیرہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر arabic طریقے سے جو ہے نا وہ ریمنٹ تھا مندی تھی لبن تھا اور پانی تھا اور خجور اور ساتھ میں ایک اور چیز کیا دی ہاں حریصہ تھا جو کہ یہاں پر arabic حلیم ہوتا ہے اس کو حریصہ بولتے ہیں بہت پھیکہ پھیکہ سا ہوتا ہے خیر اس وقت تو روزہ کھول کے بھوگ لگی گی تھی تو ہم نے روزہ افتار کر لی گا تھا تھوڑا بہت مدزد سے جو ہے نا اب ہم لوگ عشاء پڑھ گی ہی نکلے تھے عشاء پڑھ گی ہم لوگ واپس گئے تھے تو اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ بہت اچھا تھا بسورہ سا عید کا decoration سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ دو دن جو ہے نا بعد عید تھی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے گھر میں کیا receive کیا تھا gift وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ میرے نام سے آیا تھا پارسل اور مجھے بہت وقت خوشی ہوئی تھی اور special پھر میں نے ان کو thanks بھی کہا تھا اس gift کے لیے اور بہت اچھا useful gift ہے گھر میں جو ہے نا وہ kitchen میں specially use کرنے کے لیے ہے تو چلے دیکھتے ہیں پھر اس کے اندر کیا ہے تو میرے لیے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا یہ pot آیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں OLBED giveaway winner by mistake انہوں نے میرا نام جو ہے وہ تارک وہاں پہ لکھ دیا تھا but یہ confirm جو ہے وہ میرا ہی gift تھا نام سے آپ لوگو یہ نہیں لگے کہ یہ کسی اور کا gift میں دکھا رہی ہوں by mistake انہوں نے کر دیا تھا خیر it's not a big mistake تو یہاں پر جو ہے نا یہ مجھے بہت پیارا سا یہ pot مل گیا تھا اس میں آپ candies وغیرہ اور like tea time میں آپ sugar بھی اس کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ تھے national کے بہت سارے مسالے اور اس میں تھے کورمے کا بریانی کا اور ایک کڑھائی کا تھا اور تینوں ہی میں one by one جو ہے نا وہ try کر چکی ہوں اور زوجہ ہے میں نے اپنی میں ایک دو فرینڈ سے ساتھ بھی یہ share کر دوں گی کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ quantity میں ہیں اور اچھے مسالے ہیں ساتھ میں ایک ریڈ کلر کی چھوٹی سی tray تھی تو یہ تھا gift اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ازن رات میں اپنی فرینڈ کے پاس میں نے جانا تھا ایک مہندی والی کے لیے arrangement تھا ہم نے مہندی بھی لگوانی تھی وہاں پر ہم گئے تھے کافی طریقہ ہم نے مستی کری تھی انجوائی کیا تھا ایک طرح سے ہم نے اس دن چاند رات بھی celebrate کر لی تھی کیونکہ پھر عید کی جو ہے نا وہ بالکل ایک دن رہ جاتا ہے تو بہت ہر جگہ رش ہوتا ہے وہاں سے ہم آتے آتے ہمیں سہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مہت جو اتنا نیند میں تھا کیونکہ فوری نائٹ جو ہے نا مہت جاگہ تھا اور میں نے اسے زبردستی بٹھا کے کچھ کھلایا تھا پیچھے جو ہے نا وہ میرے حضبیت آپ لوگوں کو تو جیسی ہسی آئے گی کہ یہ آئیشہ کے بھالو کو ٹھکاوا ہے کیونکہ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے اور تحجد کی اور ہم نے پھر سہری کرنی تھی اور مہت کچھ ہے نا بس تھوڑا سکھانا کھلا کے صلاح دینا تھا کیونکہ کھیل کے چکر میں مہت نے کچھ کھایا پیاوا نہیں تھا آئی ہوب آپ لوگوں کو بھی ہے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ